السلام علیکم جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اصابی غودی مزاج یعنی تر گرم مزاج کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آج بتائیں گے جتنے بھی نسخہ جات ہے اس کے یعنی تر گرم مزاج کے جتنے بھی نسخہ جات ہے مسلن ملین مسحل اکسیر تریاک مکوی روغن جوشاندہ یعنی درجے کے لحاظ سے یہ نام میں نسخہ کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نام درجے کے لحاظ سے ہے یعنی ایک پہلا نسخہ کام اثر کرتا ہے دوسرا اس سے تیز اثر کرتا ہے یعنی زیادہ تیز ہے تیسرا اس سے بھی زیادہ تیز ہے تو اس طرح یہ درجات کے لحاظ سے اس میں فرق ہے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ نسخہ اصل میں اس کی تحریک کیا ہے مزاج کیا ہے یہ جسم میں کیا کرتا ہے اس مزاج کا نسخہ اس کے بعد آپ کو نسخے کا نام نسخے کی تفصیل استعمال کا طریقہ اور بنانے کا طریقہ اور ایجیزہ انشاءاللہ بتا دیں گے تو تفصیل استعمال فرمائیں آپ دیکھیں اسابی غدی تمام نسخہ جات دماغوں اساب کو کیمیاوی طور پر تحریک دیتے ہیں ان نسخہ جات کا مزاج ترگرم ہے خلط بلغم پیدا کر کے جسم میں جمع کرتے ہیں کیمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج نہ کرنا یعنی اس کو جمع کرنا درجات کے مطابق افعال و اثرات میں فرق ہے وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے مرض کی شدید صورتوں میں ملیجن، مسہل، اکسیر اور تریاق دس دس منٹ بعد دیتے جائیں تاکہ مرض پر فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے جیسے جیسے مرض کا زور کم ہوتا جائے دوا کا وقفہ برہادے یہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر شدید قسم کا آپ کو مسئلہ ہے مثلا کافی ٹائم سے آپ کے جو میں ابھی آپ کو علامات بتاؤں گا وہ علامات کافی ٹائم سے ہے تو پھر آپ دوا کا وقفہ برہادے یا درجات کے لحاظ سے دیز دوا دیں ٹھیک ہے تو فوری طور پر مرض ختم ہو جائے گے انسانی صحت بحال ہو جائیں گی ابھی علامات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں جی سابی غدی ملین ٹھیک ہے تارگر ملین یہ پہلے درجہ والا نسخہ ہے آپ کو انشاءاللہ بلکل سادہ الفاظ میں بتائیں گے اگر پھر بھی آپ کو کوشش کریں گے ہم کہ بلکل آپ کو سمجھا جائیں اس طرح بتائیں گے اگر نہ سمجھ جائیں کسی بات کی کسی نسخہ جات کی تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں یا وائز میسج کر لیں ٹھیک ہے اصابی غدی ملین کی چند آپ اس کی علامات سن لیں ٹھیک ہے یہ دوا دماغوں سا میں تحریک پیدا کرتی ہے اس لئے سزاک تکتیر البول دافع سوزش ٹھیک ہے اب یہ علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں تکتیر بول دافع سوزش سوزش کو ختم کرتی ہے گردہ رمزانہ میدہ بغیرہ کی حرارت یعنی گرمی ٹھیک ہے تیپ دک یعنی بخار یہ ہوتا ہے سل غدی نزلہ یعنی گرمی کوئی اسے نزلہ خانسی غدی دماغ صورت انزال یہ مردانہ کمزوری ہوتی ہے صورت انزال ٹھیک ہے لیکوریا لیکوریا غدی گرمی والا لیکوریا جو جلن کے ساتھ ہو ٹھیک ہے چھپاکی وغیرہ کے لیے بے حد مفید ہے گرمی والی ہر علامت کے لیے بھروسہ کی دعا ہے یعنی اگر آپ کے جسم میں گرمی ہے گرمی کے وجہ سے مزید علامات جیسے چہرے پر دانے نکلنا احتلام ہو جانا گرمی کے وجہ سے صورت انزال سکاوتہ حس جلیان اور میدہ کی کمزوری ہاتھ پاؤں کی جلن ٹائ فائٹ اور گرمی کے وجہ سے جو بخوار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سار میں درد اور میں یہ موٹی موٹی علامات آپ کو بتا رہا ہوں مزید بھی جو گرمی کے وجہ سے علامات پیدا ہوتی ہے ان کو یہ انشاءاللہ یہ نسخہ ختم کر دیتا ہے اس مزاج کا نسخہ یہ ہر قسم کئی خراج خون کو باندھ کر دیتا ہے اب اس کا میں نے آپ کو علامات بتا دی ہے اس کا نسخہ کے اجزاء اسمال فرمائیں اس کے بعد بنانا کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے سہاگہ بریان سات طولے ابھی میں بریان کا آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ملٹھی سات طولے شیر اشر ایک طولہ ریود خطائی دس طولے پہلے سہاگہ کو بریان کر لیں ٹھیک ہے پھر ملٹھی اور سہاگہ کو بریق پیس کر شیر اشر میں ملا کر خوب گھرل کریں سہاگہ کو بریان کرنے کا مطلب ہے کہ سہاگہ لے لے طوے پر ڈال لے نیچے آگ جلا دیں ٹھیک ہے طوے کے جب تھوڑی تھوڑی آگ جلانے کے بعد سہاگہ کو جب اب طوے پر رکھیں گے تو نیچے آگ جلائیں گے طوے پر تو دیکھیں گے کہ یہ پانی بلکل آسا سا خوشک ہو رہا ہے سہاگہ کا تو جب بلکل یہ پانی خوشک ہو جن پھر آپ کس کو اٹھار کر بری کر لے اس کی مقدار خوراک یہ ہے کہ ایک گرام سے آدھا گرام دن میں چار مرتبہ آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرم سے جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں اور آگے بھی مزید میں علامات جو بتاؤں گا وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگی تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جمع کرتے جائیں گے تو یہ نسکے کا یہ کام ہے اصل میں اس مزاج کا نسکہ تر گرمی مزاج کا نسکہ تحریک پیدا کرتا ہے اس آپ میں گرمی والی ہر علامت ٹھیک ہے گرمی والی ہر علامت جس میں پشاپ کی جلن اور پیٹ میں مرور ہو دل گھبراتا ہو یا مزید بھی جو بھی علامات ہیں میرے ذہن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ خود بھی جو گرمی والی گرمی کی وجہ سے جس میں علامت پیدا ہوتی ہیں تو یہ نسکہ اس کو ختم کریں گا اب اصابی غدی مساحل کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے سو اسمات فرمائیں اس کی تھوڑے سے فائدے یہ نسکہ دماغ و اصاب میں کیمیابی تحریک دینے کے لئے فوری اثر کرتا ہے ٹھیک ہے گرمی والی تحریک یعنی گرم مزاج کی ہر علامت کے لئے آبِ حیات ہے جسم سے سفرہ کو خارج کرتا ہے جن علامات میں اصابی غدی ملین مفید ہے ان کے لئے بے حد مفید ہے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑی سی ٹیکنکل بات ہے آپ کو نہیں سمجھ آئے یہ گرمی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسم سے سفرہ کو خارج کرتا ہے یعنی گرمی اگر جسم میں ہو گئے تو اس کو اخراج کر دیتا ہے یہ نسکہ اخراج کرنے کے بعد اگر زائد گرمی ہے تو اس کو خارج کر دیتا ہے اور مزاج کا مؤثر کرتا ہے یہ نسکہ یعنی گرمی کی ہر علامت کے لئے آبِ حیات ہیں اور جن علامات کے لئے اصابی غدی ملین ملین کو استعمال کرتے ہیں ملین جو میں اس نسکہ سے پہلے میں آپ کو بتایا ہے مساہل سے پہلے ملین میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو جن علامات کے لئے ملین استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بے حد مفید ہے اس کا تھوڑے سے نسکہ کے اجزاء بھی سماتھ فرمائیں آپ نسکہ کے اجزاء یہ ہے کہ سابی غدی ملین آپ نے داستولے ملین آپ نے پہلے سے ہی بنایا ہوا داستولے آپ لے لیں اس کے بعد سکمونیا دو دولے ٹھیک ہے ان تمام عدویات کو بریق پیس کر چینے برابر گولیا بنالے تو گولیا ویسے ہی آپ آدھا گرام آدھا گرام سے ایک گرام تک یعنی آدھا چمچ سے پونہ چمچ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاکی فترل کے انسیار آپ کو جو علامت ہے وہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا جو اگلا نسکہ ہے وہ ہے اکسیر ٹھیک ہے اسابی غدی اکسیر ترگرمیزاج کا نسکہ ہے اور یہ اکسیر کا یہ درجہ ہے رکھتا ہے ٹھیک ہے نسکہ ہے اگر فائدہ سماتھ فرمائے یہ دبا گرمی کی زیادتی پشاپ کی زردی جلن اور بعض دفعہ پیٹ میں پانی بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے اور صورت انسال اس کا عفتہ حص جریان اطلاع یہ تو عام ایک کومن مسائل ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بخار چہرے پر دانوں نکل جانا گرمی کی وجہ سے دل کی کبراہت اور بی پی ہائی ہو یا نہ ٹھیک ہے ان کے لیے بے حد مفید ہے یہ نسکہ افوری طور پر یہ شفاق کا حامل ہوتا ہے نسکہ کے اجزاء بھی سماعت فرمالے حجر لنبود ایک طولہ نوشادر ایک طولہ الائچی خرد ایک طولہ کہرباشمی ایک طولہ چینی چار طولے ٹھیک ہے تمام عدویات کو سرما کی طرح بریق پیس لے سرما پتہ ہے نہ آپ کو کسی بھی آپ کورتنے والے برطن میں ڈال کر اس کو بریق کر لے تو بالکل بریق کر کے استعمال ٹھیک ہے تین ٹائم آپ استعمال کرے آدھا آدھا چمج آدھا چمج سے بھی کام ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک فرم کرم سے جو علمات آپ کو بتا دی گئی ہیں اب بھی جو اس سے پہلے بتائی ہیں ان کے لئے فوری طور پر شفاق کی حامل ہے یہ دعا جنس کا جی اب اسابی غودی مکوی مکوی حلوہ ٹھیک ہے مکوی کا مطلب ہوتا ہے طاقت طاقت پہنچانے والا تو اس کے تھوڑے سے فائدی اسمات فرمالے آپ انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا برانے کا طریقہ اور نسکہ کے جزا بھی بتا دیں گے یہ نسکہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسابی غودی یعنی ترگرمیزاج کا نسکہ ہے دماغ و اساب کو کیمیابی طور پر تحریک دینے کے لئے بے حد لذیذ اور مفید مٹھائی ہے کیونکہ اس کے جزا مغزیات اور روکن پر مشتمل ہے اس لئے یہ دماغ کے لئے بے حد مفید ہے گرمی خوشکی کو ختم کر کے مٹاپہ پیدا کرتی ہے سمجھ رہے آپ بات گرمی خوشکی کو ختم کر کے مٹاپہ پیدا کرتی ہے نظر کے لئے بے حد مفید ہے خصوصا جب مریض نے موتیا کا آپریشن کروایا ہو سورہ تینزال کے مریضوں کے لئے خاص توفہ ہے سوزش امعہ کے لئے اعلیٰ درجہ کی دعا ہے پیٹ میں جلن ترش ڈکارے اور دماغی کام کرنے والوں کے لئے اس سے بھر کر کوئی مکوی دماغ نسخہ آج تک نظر سے نہیں گزرا ٹھیک ہے یعنی اس نسخے کا جو اثرات ہے وہ بیان کرتے ہوئے استاد محترم جناب حکیم صابر ملتان لیر حمد علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دماغی کام کرنے والوں اور دماغی طاقت کے لئے اس سے بھر کر آج تک کوئی نسخہ ہماری نظر سے نہیں گزرا یہ آپ کو فائدہ میں نے بتا دی ہے یہ جسم رتوبت پیدا کرتا ہے اور قوت ابا جسم میں برہاتا ہے ٹھیک ہے جو علامات میں نے آپ کو اس کے نسخے کے فائدے بتا دی ہے آپ نسخے کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ بھی اسمات فرمائیں آپ نے لینا ہے نشاستہ گندم ٹھیک ہے نشاستہ گندم پانچ تولے مغز قدو پانچ تولے مغز خیارین پانچ تولے گوند کیکر پانچ تولے روگن زرد روگن زرد چھ چھ ٹاک مغز بدا پانچ تولے چینی تین پاؤ ٹھیک ہے اب ترکیب تیاری بھی اسمات فرمائیں پہلے گوند اور نشاستہ کو گھی میں بھون لیں پھر مغز کو کوٹ لیں بھونتے ہو نشاستہ میں چینی اور مغز ڈال کر خوب اچھی طرح چمچہ سے حلاتے رہیں ٹھیک ہے بس تیار ہے اگر خوشک رکھنا ہے تو ویسے ہی ٹھیک ہے اور اگر نرم رکھنا نہیں آیا تو ویڈیو کو پیچھے کر دوبارہ سن سکتے ہیں مقدار خوراکس کی یہ ہے کہ صبح شام ہمرا دودھ ہمرا دودھ ٹھیک ہے دو ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے دیر چمچ دو چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ جو علمات آپ کو بتائی ہیں دماغ کے لئے بے حد مفید ہے ڈپریشن دماغی کمزوری دل کی گبرہت اور دل کی دھرکن کا اچانک تیز ہو یعنی خوف ڈار لگنا اور نظر کی کمزوری اور وہم وسوسے کسی چیز کام میں دل نہ لگنا بات کو بار بار سوچ نا علمات کے لئے بے حد مفید ہے کیونکہ یہ دماغ کو تحریک دینے کے ساتھ دماغ میں قوت پیدا کرے گا اب ہے اسابی غودی تریاق تریاق کا لفظ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی شدید زیادہ اثر کرنے والا ہے اس کا پہلے آپ کو افعال وصرات اور ایک حضور صاحب ملتانی رحمت اللہ تریاق اصغر کے نام سے مشہور ہے یہ وہی نسخہ ہے جسے استاد ملتانی رحمت اللہ نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے ہم نے اس میں چند چیزوں کا اضافہ کیا ہے جسے اس کے سرات کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں خاص اثر یہ دیکھا ہے کہ پیپر سے بلگم کو بہت جلدی نکال دیتا ہے جسے پیپر صاف ہو کر زخم باند ہو شروع ہو جاتے ہیں دوسرا اثر یہ ہے کہ پہلے کی نسبت اس سے بھوک باند نہیں ہوتی پہلے بھوک باند ہو جاتی تیب اس میں جو چیزوں کو اضافہ کیا گیا ہے اس سے بھوک باند نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس لئے ہر قسم کی تیپ دک خانسی سینہ کی تکالیف واقعی تریاق ثابت ہوا ہے خون چاہے کسی راستہ سے آ رہا ہو چند خوراکوں سے باند ہو جاتا ہے دائمی قبض خونی پیچس میدہ کی ترشی کھٹی کاریانہ سوزش نیا ہو سوزاق نیا ہو یا پرانا ہو میدہ کے زخم اس میں تمام علامات کے لئے دعویٰ کی دعویٰ ہے دعویٰ دعویٰ سمجھتے ہیں اب یہ دعویٰ کی دعویٰ ہے یعنی دعویٰ ہمارا دعویٰ پر ہے کہ یہ اتنا اس میں اثرات ہے کہ یہ فوری طور پر ان علامات کو ختم کر سکتی تو فورا شفا کی راہ موار ہو جاتی ہے یہ مہررک دماغ دماغ میں تحریک پیدا کرتی ہے اور اس سے بہت زیادہ رتوبت پیدا ہوتی ہے چونکہ رتوبت پیدا ہوتی ہے اس سے کہہ آنے کا چانس ہوتے ہیں شدید امراض میں اس سے ایسی صورتحال پیدا کر لی جاتی ہے تو فورا طور پر شفا ہو جاتی ہے اب بعض صورتوں میں مریض چاہتا ہے کہ اس کو کہ آئے یا اسحال آئے تو اس صورت میں مریض کو اگر اس طواب دی جائے تو انشاءاللہ فوری طور پر شفا کی راہے ہموار ہو جاتی ہیں اس کا میں نے علامات بتا دی ہیں اس کے فائدے بھی بتا دی ہیں اس کو چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر دیا ہے نسخے کے اجزاز مطلب ہے نسخہ بالکل ساتھ ہے شیر اشر آپ نے لینا ہے شیر اشر پانچ دولے یہ تمام نسخہ جات آپ کو پنسار کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے شیر اشر پانچ دولے نشادر ٹھیکری پانچ دولے سوہاگہ پانچ دولے حلدی دس دولے اب بنانے کا طریقہ بھی سن لیں سب دواو کو کوفتہ بختہ کر کے لوہے کی کراہی میں ڈال دیں حاگ پر رکھیں ٹھیک جب شیر اشر دواو میں جذب ہو جائے جن کی پہچان یہ ہے کہ مرکب کا رنگ ہلکا سیاہی مائل ہو جائے تو فورا ہاگ سے اتار کر بری پیس لیں اور ہسپ ضرورت نخود گولیا بنا لیں بنانے کا طریقہ امید آپ کو سمجھ آگیا ہو گا ٹھیک اگر نہیں سمجھ جائے تو ویڈیو کو پیچھے کر دیکھ لیں یا کمنٹ میں پوچھ لیں یا وائز میسج کر دیں ورسہ پر ٹھیک ہے اب نور پر سن لیئے مرکب جب آپ پر گرم ہو رہا ہو تو اس میں سے سفید رنگ کا دھوما نکلتا ہے جب اس کو آپ پر گرم کیا صفوف بھی رکھ سکتے ہیں چونکہ مرکب ہے اس لئے گولیا یا چنے برابر بلائیں ایک گولی سے دو گولی تک دن میں چار مرتبہ عمرہ مناسب مدر کا دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر لیں اس دعا کو پہلے ایک گولی سے شروع کریں جب تک مریض کو کہہ کو کہہ آجائیں اور اس حد تک مقدار خوراک مدعین کر لیں خیار رہے کہہ تو نہ کبھی کبھی اب کائیہ آتی رہیں دوبارہ میں اس بات کو سمجھا جاتا ہوں جب آپ نے مریض کو یہ میڈیسن دینی ہے یہ گولی دینی ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کو کہہ آجائے یعنی ہم نے کہہ کی صورت پیدا کرنی ہے بعض مریضوں میں خلط جو خلط تعفن ہو کر بہت زیادہ مواد رک جاتا ہے جس سمجھ تو اس کو بزری سہال یا کہہ خارج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے مریض کو اگر ایک وقت میں چار چار گولی بھی دینی پرے ٹھیک ہے یہاں پر حضور صاحب ملتان رحمت اللہ بیان فرما رہے ہیں مریض کو اگر ایک وقت میں چار چار گولی بھی دینی پرے تو دیں یہاں تک کہ اس کو کہہ کی صورتحال پیدا ہو جائیں یعنی الٹی کی صورتحال پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد مریض کو دعا کا مدعین کر لے یعنی ایک گولی ایک وقت میں ایک وقت میں ایک گولی دیں اور دوسرے وقت میں بھی ایک گولی دیں تو اس طرح دعا کا مدعین کر لے تاکہ کہہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ صرف ایک دفعہ ہی کہہ کی صورتحال ہم پیدا کرنی ہے اس یہ میں نے آپ تریا کے بارے میں بتا دیا ہے اب اس ابی جوشاندہ جوشاندہ کے بارے میں اس کے طور سے فائدہ اس مات فرمائیں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کے جزہ اور برانائیں کا طریقہ اور مقدار خوراق بھی بتا دیں گے یہ نسکہ دماغ اصاب کو کیمیاوی طور میں روکتا ہے تو گرمی والی تحریک یعنی گرم مزاج کی تمام علامات کو خدم کرتا ہے اگر پیپرو سے خون آ رہا ہو تو اس جوشاندہ کا استعمال کام کرتا ہے دل کی کمزوری ہائی بلڈ بریشر غدی خانسی سوزش معامیتہ اور حرارت کا بھر جانا ان تمام علامات کے لئے بے حد مفید ہے یہ علامات مزید بھی علامات ہے جو میں نے آپ پہلے بتا چکا ہوں چونکہ یہ نئی علامات ہے اس لئے میں نے آپ دوبارہ بتائی ہے اس کے اجزاء بھی سن لیں ملٹھی آپ نے لینی ہے چھیں تو لے ٹھیک ہے ملٹھی آپ نے چھیں چھیں ماشے آپ نے لینی ہے چھیں ماشے یہ بھی آپ نے چھیں ماشے گاؤ زبان یہ آپ نے چار ماشے ختمی چار ماشے گل سرخ گل سرخ یعنی گلاب کے پھول یہ پانچ ماشا برگ بانس ایک طولہ تمام چیزیں پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائیں گی سانی کے ساتھ ترکیب تیاری یہ ہے کہ پہلے ابریشم کو کاٹ کر کیرہ نکال دیں پھر باقی عدویات کو کوفتہ بغتہ کر دیر پاو پانی میں بگو دیں کوفتہ بغتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بلکل بریک نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کوٹ کر اس کو پانی میں بگو دے دیر پاو پانی میں صبح آپ پر رکھ دیں جب پانی نصف رہ جائیں تو اتار کر حسب ضرورت چین یا شہد ملا کر پلائیں ٹھیک یہ دو خوراکے ہیں تو دعاو کا وزن زیادہ کر کے شربت میں بھی بنائے جا سکتا ہے مقدار خوراک کی یہ ہے جو شاندہ پانچ طولے شربت چار طولے دن میں چار مرتبہ استعمال کرے ٹھیک ہے جو شاندہ جو کا ہم نے بنائیا تو یہ پانچ طولے یعنی آپ ایک کپ استعمال کر سکتے ہے ایک کپ سے پونہ کپ تو انشاءاللہ جو علامات نسخہ ہے لاسٹ ون نسخہ ہے مارے پاس اسابی غودی روغن اور اس کے بعد ہے اسابی غودی کتور یہ صرف دو نسخے رہ گئے ہیں چھوٹے جو ٹھیک بلکل اس کے بھی پاس دسمات فرما لیں آپ ٹھیک ہے اسابی غودی روغن کے فائدے یعنی تر گرم مزاج کا جو روغن پر لگانا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے اس کے اجزاء سمات فرما نسخے کے کون کون سے اجزاء ہے شیر اشر پانچ تولے کفور ایک تولہ روغن تار پین دو تولے روغن پنج ایک پو اب ترقیب تیاری اسمال فرمائیں پہلے روغن پنج اور شیر اشر کو پر میں حل ہو جائے پھر اس روغن کو روغن کونج دمیں ملا دیں بس یہ آپ کا نسخہ تیار ہے یہ ترطیب تیاری مکمل ہو گئی ہے اگر نہیں سمجھ جائی تو ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں وہ ہی طریقہ استعمال یہ ہے کہ مقام شفاہ کا اثر دکھاتا ہے آخر نسخہ ہمارے پاس ہے اصابی گودی کتور کتور کا مقصد ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ہر علامت کو ختم کرنا یہ آنکھوں کے لیے ہوتا ہے آنکھوں میں گرمی کی وجہ سے جو علامات پیدا ہو جاتی جیسے آنکھوں کی سرخی آنکھوں سے گرمائش نکلنا آنکھوں کے ہلکے تو آنکھوں میں سرخی مائل نمودار ہو جانا آنکھوں میں خارش ہونا آنکھوں کی جلن آنکھوں کی الرجی تو ان کے لیے بے حد یہ بہترین دعا ہے نسخہ کے اجزاء بے سمعے آپ کفور آپ لینا ہے تین ماش سہاگہ دو تولے اور ارک کے بعد یہ ایک بوتل لے سب دعا کو خوب کھرل کرے پھر ارک میں شامل کر پھر چھان کر رکھ لے بس یہ نسخہ آپ کا تیار ہے بلکل اوکی ہے یعنی جب آپ نے دوسری دعا کو کھرل کر لیا بری کر لیا پھر ارک میں شامل کر لینا ہے پھر ارک کو چھان لینا ہے تو اس کے بعد آپ کا تیار ہو جائے گا کترہ کتر آنکھ میں ڈال لے یہ طریقہ استعمال ہیں ٹھیک امید آپ کو یہ جو ہماری ویڈیو کی سیریز چلی ہوئی ہے یہ پسان دائی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم قانون مفرد ازا کے مطابق اگر آپ کو نہیں پتا تو اگر آپ ہماری ویڈیو پر پہلی مرتبہ ہے ہمارے نئے سبسکرائبر ہے تو پھر آپ اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جان چکے ہوں گے قانون مفرد ازا کے مطابق کیسے علاج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پرانے سبسکرائبر جانتے ہیں کہ قانون مفرد ازا کے مطابق ہم اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اب یہ ہمارے جو قانون مفرد ازا ہے فارما کوپیا کا چھے نمبر مزاج کی ہم نے آج ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک مزاج ہے ہر مزاج کا ہم نے نسخہ بتایا ہے اور یہ چھتے مزاج کا نسخہ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے جو کہ آج ہماری آخری ویڈیو ہے اس کے بعد ہم خاندانی مجربات انشاءاللہ بتائیں گے اکسیر جگر کس طرح لا دن نرینہ پیدا ہوتی ہے تو اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اور نئی بات کچھ سیکھ سکے اگلے دن ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو صحت دے تندرستی والی زندگی دے اللہ پاک والدین کی تابعہ فرمانی نصیب فرمائے ہمیں جی اسلام علیکم